مدینہ شریف میں نا ایک بڑیہ عورت رہا کرتی تھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک آپ تھک تو نہیں گئے کہیں چلو چلو میں نے خود بریک لگئی تھی کہ آپ نے خاموش رہنا ہے چلو اچھی بات خاموش رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ نا مدینہ شریف میں کبلہ ایک بڑیہ عورت رہا کرتی تھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا وہ ایسے بے تکی باتیں کیا کرتی تھی ہماری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو ہم اپنی زبان میں اسے پاگل کہتے ہیں چلو جی ایک پگلی سی عورت کہہ دو تو پگلی سی عورت رہا کرتی تھی مدینہ شریف میں کبلہ وہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے اس لیے کہ وہ بے تکی باتیں کیا کرتی تھی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ پورے مدینے میں پورے مدینے میں کوئی بھی اس کے ساتھ بولنے کو تیار نہیں اس کے ساتھ کوئی سننے کو تیار نہیں وہ کوشش تو کرتی تھی کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کی لیکن کوئی بھی نہیں سن دے تھا اس لیے کہ وہ پاگل سی عورت تھی بے تکی باتیں وقت جائے کیا کرتی تھی ایک دن مرکرین نبی مسجد میں بیٹھے تھے وہی بڑھیا کم اکل پاگل سی عورت دروازے پر آ کر اس نے میرے قریم نبی کو اشارہ کیا جی میرے پاس آؤ میرے قریم نبی اٹھے اس بڑھیا کے پاس سے لگے ہاں جی کیا کہنا ہے کہا جی نہیں نہیں یہاں میں نے کچھ نہیں کہنا یہ جو سامنے میدان پڑا ہے وہاں میں نے کچھ کہنا ہے میرے قریم نبی پیسے پیسے کی بلہ وہ بڑھیا عورت آگے آگے اے صحیح میرے قریم نبی کو میدان میں گھوماتی رہی بے تکی باتیں سناتی رہی ایسے گھوماتی میرے نبی پیسے پیسے وہ بڑھیا پگلی سی عورت آگے گا بے تکی باتیں سناتی رہی میرے قریم نبی کو ایسے گھوماتی رہی پیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے آپ جلال میں آگے صحابہ کو کہنے لگے دیکھو جی اس پگلی عورت کے کام اے حضور کا نازک بدن اوپر سے کڑکتی دھوپ نیچے تتی ریت اور اس بڑھیا کی بے تکی باتیں اس بڑھیا نے تو میرے قریم نبی کا کمتی وقت زی کر دیا لیکن اس وقت حضرت عمر فاروق اس بڑھیا عورت کو کچھ کہ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ میرے نبی خود چل کر وہاں گئے تھے قبلہ ایسے ہی میرے نبی کو گھوماتی رہی میرے نبی کو بے تکی باتیں سناتی رہی ایسے گھوماتی رہی گھنڈا گزرا دو گھنڈے گزرے جب وہ عورت تھکی اس نے اپنے گھر کی طرف رہا لی وہ اپنے گھر میں گئی ادھر میرے قریم نبی آئے پھر مسجد میں بیٹھ گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آج گزار ہوئے بندہ نواز آپ نہیں جانتے وہ پگلی سی عورت تھے اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے حضور آپ کا نازک بدن کڑکتی دھوپ تتی ریت اس نے آکے آپ کا وقت زی کر دیا حضور آپ نہیں جانتے وہ جس راستے پہ جا رہی ہے اور لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ایسے بے تکی باتیں سناتی رہتی حضور آپ نہیں جانتے پورے مدیرے میں اس کے ساتھ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی سننے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ بے تکی باتیں سناتی رہتی ہے جیسے یہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ عرض کی حضور پورے مدینے میں اس کے ساتھ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے تو میرے کریم نبی نے ایسے اپنے سار اٹھایا عمر کو دیکھا میرے کریم نبی رو کر فرمانے لگے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا اگر محمد بھی اس کی نہ سنے تو یہ اپنے دکھڑے سنانے کس کو جائے گی پھر یہ اپنے غم کس کو سنائے گی اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی ہو میرے عمر جا کے اس بڑھیا سی پگلی سے عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی ورما رہا ہے بڑھیا جب غم زیادہ ہو جائے جب دکھ زیادہ ہو جائے جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا تو سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا